اسلام علیکم خاتم نظرات میں ہوں اسرار احمد قسانہ سوہی عرب کے جو ایم بی ایس ہیں محمد بن سلمان وہ بڑی مشکل میں آگئے اور ان کی مشکل کی وجہ یہ ہے کہ جب سے پریزیرنٹ بائیڈن آئے ہیں انہوں نے آکے ان کی باتیں سننے سے انکار کر دیا ہے اور لیٹرلی جس کو کہتے ہیں نا کہ نیدیں اڑی ہوئی ہیں ان کی وہ بالکل آج کل اسی فیز میں سے گزر رہے ہیں ان کی کوئی شنوائی نہیں ہو رہی ہے کوئی ان کی سننے والا نہیں ہے بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کام جا بھی نہیں ہوئی بہت سے انٹرلوکٹرز جو ہیں ان کو انہوں نے ایکٹیویٹ کیا ہے ان کے جو وہاں پہ لوگ جاننے والے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں خاص طور پہ جو بلوب ہے جو کی فارن پولیسی اسٹیبلشمنٹ ہے واشنگٹن کی اس میں جو سعودی جاننے والے ان کے لوگ ہیں وہ ان کو انہوں نے ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کیا لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا لیکن جو میجر ان کے انٹرلوکٹرز جو ہیں وہ ہیں جیوش لابی کے لوگ اور اس میں وہ اسرائیل کے ذریعے اور اسرائیلی گورنمنٹ کے ذریعے کوشش کریں کہ ان کو حالات کو ٹھیک کیا جائے ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ کل پریزیڈن بائیڈن جو ہیں انہوں نے سٹاپ آور کیا وہ گئے ادھر سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جو کہ ان کا آپ کو پتہ یہ ہے کہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ محکمہ خارجہ ہے امریکہ کا وہاں پہ گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک پولیسی سٹیٹمنٹ فارن پولیسی کے بارے سے پہلی جو تھوڑی سی ڈیٹیل کہہ لیں آپ ایک انٹریکشن انہوں نے کیا اور انہوں نے بیسیکلی اس میں یہ کہہ دیا کہ ہم جو یمن کی جنگ ہے اس کو ہم ختم کر رہے ہیں اور اس میں جو خاص طور پر جو افنسیف سپورٹ ہے یہ انہوں نے ورڈ یوز کیا کہ جو سعودی وار آن یمن ہے اس میں جو افنسیف سپورٹ ہے اس کو ہم ختم کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ہی ہفتے انہوں نے جو عام سیلز تھیں سعودی عرب کو اور یو اے ای کو اس کے اوپر انہوں نے پاوز کر دیا تھا روک دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم ریویو کریں گے اور دیکھیں گے کیا ہمیں ان کو بیچنا بھی ہے کہ نہیں بیچنا ہے اب یہ جو ڈیٹیلڈ پولیسی آنونسمنٹ ہوئی ہے بائیڈن کی طرف سے اس میں مختلف چیزیں آنونس کی گئے ہیں لیکن موسٹ امپورٹنٹ جو تھی وہ یہ سعودی عرب کے حالے سے کیونکہ سعودی عرب کے حالے سے سمجھا یہ جا رہا تھا کہ چونکہ یہ بہت پرانا ان کا اہلائی ہے اور بہت زیادہ ان کے ساتھ ان کے مراسم ہیں اور بہت زیادہ بڑی تعداد میں فیننشل سٹیکس بھی ہیں تو اس لیے اس کے اوپر کوئی انہوں کی سٹیٹمنٹ اس طرح کی جو آئے گی اس کی ایک امپورٹنس ہوگی تو وہ ایس ایکسپیکٹڈ جسا کہ بائیڈن نے پہلے سے کہا با تھا کہ ہم اس کے کوئی چیز جو ہے وہ چینج نہیں کریں گے جمن کے اوپر خاص طور پر لیکن ایک چیز انہوں نے جو کہی ہے وہ ضرور یہ کہی ہے کہ ہم جو ٹیٹوریل انٹیگریٹی ہے سعودی عرب کی اس کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے اور اس میں ہم اپنے جو بھی ہو سکتا ہوگا سپورٹ کریں گے لیکن جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو تعلقات ہیں وہ تو اس رہا نہیں ہو رہے جس رہا کہ ٹرمپ کے دور میں ہو رہے تھے تو یہ جو سلسلہ ہے یہ ہے پوائنٹ آف کنسرن ایم بی ایس کے لیے اور محمد بن سلمان صاحب جو ہیں آپ کا پتہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جو ان کے اپنے دوست ہیں وہ بھی اب امریکنز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ان سے خود ڈیل کریں آپ ہمیں ان کے ساتھ نتی نہ کریں اور یہ بہت امپورٹن بات ہے کیونکہ ایم بی ایس جو ہیں آپ کو پتہ یہ ہے کہ کنگ جو ہیں وہ تو اس وقت بالکل تقریباً نون فنکشنل حالت میں چلے گئے ہیں اور اصل جو پاور ہے وہ اس وقت ایم بی ایس کے پاس تو اب یہ جو پاوز کیا ہے انہوں نے عام سیلز کو پھر انہوں نے پاوز کر دیا ہے پورے ریلیشنشپ کو بھی اور ایس سچ اس طرح کی جو گرم جوشی نظر آنی چاہیے تھی جو کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ہوگی وہ نہیں ہوئی اور خاص طور پر یمن کے اوپر جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی وہاں پہ سٹرائکس انہوں نے کی ہیں کتنے لوگوں کو مارا ہے کتنے زیادہ وہاں پہ لوگ بری حالت میں ہیں اگرچہ امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا تو اور آپ کو پتہ ہے کہ مسائل اٹیکس میں اور یوے بی سٹرائکس وغیرہ جو ہو رہی تھی اس میں سعودیز کو ملٹیرلی سپورٹ کر رہے تھے امریکنز تو اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس کو روک دیں گے اور یمن کی جو جنگ ہے وہ اب ختم ہو جائے گی تو یہ it's a good news for یمن اور یمن کے اوپر آپ کو پتہ یہ ہے کہ بہت سارے مسائل بہت بری حالت میں ست یمنی لوگوں کی ہم اگر دیکھیں تو ان کی بھوک کے حوالے سے جو ہم میں رپورٹس آ رہی ہیں وہاں پہ سپلائیز نہیں ہو رہی ہیں دوائیاں نہیں مل رہی ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وہاں پہ خطرناک حد تک بلکہ اگر آپ یہ کہ میس سٹارویشن ہو رہی ہے اور اگر بیماریوں کی حساب سے دیکھیں تو بہت زیادہ بیماریوں کی حالت وہاں پہ خراب ہو چکی بھی ہے اور لوگوں کا ایک آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ہمنیٹرین کرائیس چل رہا ہے اور اسی حوالے سے جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں وہ یہ کہتی آ رہی ہیں اپیلز کرتی آ رہی ہیں کہ آپ اس کو روکیں کیونکہ لوگوں کی وہاں حالت بہت بری ہو چکی بھی ہے اب یہ جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں وہ تو کہہ رہی ہیں لیکن یہ مانتے نہیں تھے اور یہ چل رہا تھا اور سوڈیر والے تو بالکل ہی نہیں مان رہے اب انہوں نے یہ کہا جی کہ جو یمن ہے اس میں جو ہوسی باگیز ہیں آپ کو پتا ہے وہ ان کے قابو بھی نہیں آ رہے تھے اور ان کو انہوں نے ٹیررسٹ قرار دے دیا تھا ٹرمپ نے جانے سے پہلے اس کے اوپر ابھی اگرچہ بائیڈن نے کوئی ڈسین نہیں لیا ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو وہ ویور دے دیں گے اور ویور کے بارے میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ویور جو دیں گے وہ ٹیمپریری سا ہوگا تو اب ظاہر ہے کہ اس پہ ایک سیچوشن آئے گی اور یو این نے آلڑی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس طرح کے ویور کو ایکسپٹ نہیں کریں گے اب جو بائیڈن ایڈنسٹریشن ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹرانزیکشن وغیرہ کے لیے ان کو آلاو کر رہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ وہ کر لیں چھویس فروری کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ حسی باغیوں کے ساتھ آپ ٹرانزیکشن وغیرہ کر سکتے ہیں لیکن جو باقی ایجنسیز ہیں وہ اس کو مان نہیں رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مستقل طور پر آپ ان کو ہٹائیں اور ان کا یہ جو ویور ہے یہ مستقل ہونا چاہیے اب جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں یہ ایک سلیون انہوں نے بھی اس کے اوپر یہ کہا ہے کہ ہم جو افینسیف سپورٹ ہے وہ اس کو روک رہے ہیں اور خاص طور پر ایک چیز انہوں نے یہ کلیر کی ہے کہ جو القاعدہ ان جمن ہے جس کو ہم ایک ایو اے پی کہتے ہیں وہ جو اس کے خلاف کاروئییں چل رہی ہیں وہ جاری رہیں گے یعنی القاعدہ کے خلاف جو امریکہ کا اوپریشن ہے وہ جاری رہے گا اور یہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ہوسی بھاگی ہیں یہ امریکہ کے اہلائی ہوا کرتے تھے اس جنگ سے پہلے بلکہ انٹیلیجنس شیئرنگ وغیرہ کے بھی معاملات میں ان کے ساتھ اکثر امریکنز کا آپ اس میں تعلق جو تھا وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا تھا وہ کوئی دشمنی والا نہیں تھا تو لیکن اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری معاملہ چینج ہوئے ٹرمپ آئے تو چھ سال سے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کی بہت بری حالت ہو گئی اور اس میں جو امریکہ کا رول تھا وہ بہت شدید قسم کا نیگٹیو کردار تھا اس کا تو اس کے اوپر کافی کریٹسزم آتا رہا اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو مختلف لیولز کے اوپر کریٹسائز کیا اب صورتحال یہ ہے کہ ایم بی ایس کی سیچوشن کیا بنے گی وہ بہت بوری بنے گی مجھے لگتا ہے کہ معاملات بہت خراب ہوں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہوتا ہے لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اور مجھے بھی جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ بھی یہ ہی ہیں کہ وہ بہت ساری کوشش کر رہے ہیں اپنے اسرائیلی دوستوں کو کہہ کے اور خاص طور پر ایپیک جو کہ امریکن اسرائیلی پبلک افیر کمیٹی ہے جو کہ امریکہ میں ہیں اس کے دوستوں کو کہہ کے وہ اپنے آپ کو بیل اوٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے تو اس لیے نیدیں ان کی صحیح اڑی بھی ہیں لیکن ایک ساتھ ساتھ میں ایک چھوٹی سے خبر یہ بھی دیتا چلوں کہ کانگریس کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بائیڈن ایڈنسٹریشن کو افغانستان سے نہیں نکلنا چاہیے اور بائیڈن ایڈنسٹریشن نے ابھی تک کوئی اس کے بارے میں کوئی ڈسیئن نہیں لیا ہے اور نیٹو کے ذریعے انہوں نے یہ کہہ لوا دیا ہے کہ وہاں پہ ٹروپس رہیں گے لیکن جو شواہد ہیں جو چیزیں آ رہی ہیں باہر اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو افغانستان سے یو ایس ویڈرال تھا یا آپ کہہ رہے ہیں یو ایس آہ ڈراؤ ڈاؤن تھا وہ اب مزید آہستہ ہو جائے گا اور وہاں سے افغانستان سے ابھی فورسیبل فیوچر میں امریکی فوجیں میرا خیال ہے کہ نہیں نکلنے جا رہی ہیں اس لیے یہ کافی ایک حجیب سا معاملہ بنے گا اور خاص طور پر ان رپورٹ کے بعد کے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنی شروع ہو گئی ہیں اور افغانستان سٹڈی گروپ نے یہ جو رپورٹ دی ہے کنگریشنل گروپ ہے تو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب یہ چیز جو ہے یہ ہم آپ کو سجیست کر رہے ہیں کہ آپ ابھی وہاں سے نہ نکلیں کیونکہ اگر آپ نکلیں گے تو وہاں پہ سیبل وار شروع ہو جائے گی اور اگر سیبل وار شروع ہو ہی تو وہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے اور بڑا ہی کام خراب ہو سکتا ہے تو اس لیے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے لیکن جو صورتحال بھی ہوگی وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اور اس کے حوالے سے جو بھی خاص طور پر جو افغانستان اور طالبان کے معاملات چل رہے ہیں اس کے پر میں ایک اور ویڈیو بھی کروں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ طالبان کی اس وقت کیا پوزیشنل چل رہی ہے اور وہ اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے بہت بہت مکہ شکریہ مکہ شکریہ مکہ شکریہ موسیقی موسیقی